دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیشلی بہت سارے بچے ڈیموٹیویٹ ہو رہے ہیں آنسر کی کو دیکھا رہے ہیں کیونکہ ان کے نمبر بہت کمار ہے اس لئے بول رہے ہیں میرے پاس میں بہت میسیج کل رات سے بہت میسیج کولز بڑھ گئے ہیں کہ سر ریٹ اتنی رہے گی کتنی رہے گی کیونکہ نمبر بہت کم آ رہے ہیں آپ سبی کو پتا یہ آنسر کی دیکھئے آپ نے اور نمبر کم آنے کے پیچھے آپ کو ریجن بھی ہے کہ ایک بٹا چار کی مائنس مارک جو اسی بار جوڑی ہے اس سے پہلے آپ نے ایسے جیدی کی میرٹ سنی ہوگی اسی بہی اسی نمبر تو کیا سر اس بار بھی اسی ہی میرٹ کہاں کڑا رہے گا اگر ایسا رہے گا تو ہمارا کام تو نہیں بنے گا گروہ جی ہم کیا کریں آپ کے دل میں بھی ایک خیال آ رہا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں ایسا نہیں اس بار جو کٹوپ آپ کی رہنے والی ہے وہ سادان کٹوپ رہنے والی ہے کتنی رہنے والی ہے یہ میں آپ کو اس پشٹ کرتا ہوں دیکھیں ایک ستی دور بتا دوں لار لو کہ کہ آپ کا سکور ٹھیک تھا کہ پیشلی میں آپ کو ہوتا ہوں پیشلی اگر آپ کی فائنل جو راجے کی جو بھی میریٹ تھے اگر اس سے آپ کے اس بار بیس نمبر بھی اگر پیپر میں ابھی تک کم دکھائی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فیسیکل کے لئے ہنڈر پرسنٹ جاؤ گے اب یہ ان راجے کے لئے بول رہا ہوں تو راجستان حریانہ ایسے ایسا نہیں کہ اب بنگال یا اندھا پردیس ادھر تو تیتیس پہ آتا ہے تو تیتیس پہ بھلا لیں گے فیسیکل کے لئے تو بیس نمبر کم تو پاسنگ مارگ تو آپ کو لانے ہی پڑے گا ٹھیک ہے لیکن جہاں اوپر میٹ جاتی ہے بیانسی نبا ہے ایسی جاتی ہے وہاں پر اگر آپ کے پاندہ سے بیس نمبر بھی کم ہے تو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ایک تو نوربلیزیسن میں آپ کے نمبر بڑھنے کی امید ہے دوسرا کی پچھلی بار سے میٹ کم رہے گی اب دیکھو کیسے رہے گی ساتھ ایک چیز اگر آپ فیسیکل کے تیاری کرنا چاہتے ہیں آرمی ایسے سے جیڈی گی اب ہماری اکیڈی میں آ سکتے ہیں اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں سمپون گارنٹی بیچ میں رہ کر تو ڈیڑھ سال کے لیے تو اکیڈی میں ماری ہے کمانڈو اکیڈی میں کچھ سامنسی تیزازتار میں یہ ہیلپ لائن نمبر ہے دونوں اس پہ آپ کول گھوما کے ہماری اکیڈی میں آ سک نہیں فیسیکل بیچ بھی شروع ہو گئے اور گارنٹی بیچ بھی دیکھو میٹ اتنی رہے گی اس کے پیچھے کیا ریجن ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ ایک بٹا چار کی مائنس مارکنگ اس بار اتنا بڑا سکور نہیں ہونے دی اتنا بڑا سکور ہے ایک بٹا چار کی تو مائنس مارکنگوں کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہونے دیں گی یہ سو پرسنٹ شرط ہے ٹھیک ہے تو کتنی رہے گی میٹ میں آپ کو بتاؤں دیکھوں ابھی جو فیسیکل کے لیے اگر آپ کٹوپ کی طول نہ کرو گے تو پچھلی آپ کی جو راجے کی جو بھی میٹ رہی ہے آپ کے راجے کی جو پچھلی فائنل میٹ رہی ہے کونسی فائنل میٹ تو مان کے چلے پچھلی فائنل میٹ سے آپ کے راجے کی جو فیسیکلی کٹوپ تھی پچھلی بار کم سے کم دس نمبر کم تھی اتنے نمبر کم سے کم جیسے راجتستان یو پی حریانہ پنجاب یا جو یہ بڑے بڑے دلی مہرہ شریع راجے اوڑی شاہ اوڑی شاہ کے جو جانرل ایریا ہے مدی پردیش ہے اپنا پنجاب حریانہ دلی یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پچھلی بار فیسیکلی کٹوپ میں کٹوپ سے دس نمبر نیچے تھی تو اس بار یہ مان کے چلیے کہ اگر آپ کے اس سے پندرہ نمبر بھی کم آ رہے ہیں تو آپ کو گھبنا نہیں ضرورت نہیں اب آپ بولو گے صرف فیسیکل کا نہیں پتا تو پھر آگے کا کیا بیٹا جب فیسیکل پاس کرو گے نا تب ہی آگے کا رستہ کھلے گا تو اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ آپ فیسیکل کے لیے نہیں جاؤ گے اگر آپ کا جو اسکورنگ ہے نا لو اسکورنگ ہے سبھی کا لو اسکورنگ ہے بیٹا آپ نے کمنٹ نہیں دیکھوں گے آپ کسی ویڈیو کی نیچے دیکھ لینا یا کسی بھی میری لائیو کلاس کی ویڈیو کی نیچے دیکھ لینا اس میں زیادہ تر بچوں کے جو کمنٹ آ رہے ہیں اوستن پچاس سے لے کر شاڑ نمبر اسکورنگ بتائے جارہی ہے زیادہ تر بچوں کے دور پچاس سے لے کر شاڑ نمبر تک بہت کم بچے ہیں ریل کیس میں بچے ہیں جو شاڑ سے لے کر ستر بتا رہے ہیں اور ایسے بچے تو بہت ہی کم ہیں جو ستر سے پلس بتا رہے ہیں اس کے پیچھے ریجن آپ کا سامنے اس پیسٹ ہے کہ کیوں اتنی کم جائے گی تو اس بار یہ جو آنکھڑا آپ نے ابھی تک سنا نا پچھے سی نمبر ہے یہ اس پیپر کے بدلت نہیں جائے گا یہ نورملائزیسن کے بدلت جا سکتا ہے نورملائزیسن جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کا اسکور کتنا بڑا ہے اور کس کا اسکور کتنا بڑ رہا ہے تب یہ آنکھڑا چھوئے گا پیپر میں سبی کے نمبر اسی لیول کے ہوتے ہیں پیپر میں جو آپ فائنل میٹ دیکھو دو جارہ اٹھارہ والی کی اور وہ نورملائزیسن کے بعد کے آنکھڑے ہیں بیٹا نورملائزیسن کے پیلے کے آنکھڑے نہیں کہ آپ ان بچوں سے کنیکٹی میں ہیں تو ان سے پوچھئے ان کی پیپر کے اوزنیل نمبر اور فائنل میٹ میں جب نورملائزیسن ہوا تھا اس میں پیپر میں جو نمبر بڑھتا ہے اس میں بہت فرق ہے یہاں تک بیس بیس نمبروں کا بھی فرق ہے اس لیے میں آپ کو بولتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نورملائزیسن کے آگڑے آنے دیجئے اور اپنی فیسیکل کی تیاری جاری رکھیے بیٹا ٹھیک ہے زیہند زیہ پار